پرشان ہے پرشان نہیں ہونا آپ نے ایسا سفر رہا ہے بہت اچھا سفر ہے واپس جانا ہے سفر اچھا رہا ہے واپس نہیں جانا لیٹسٹ اپ ڈیٹ دینے کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رات سے مری کے حالات جو ہیں وہ خاص سے حراب ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں اکے سے زائد امواد کی تصدیق بھی ہو چکی ہے اور اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے لئے لے کر آئی ہوں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اسلامباد کے اے ایسائی نوید اقبال بھی اپنی فیملی سمیت مری گئے ہوئے تھے اس برفانی موسم کو انجوائے کرنے کے لئے لیکن بدقسمتی سے ان کی بھی گاڑی اسی طرح سٹک ہو گئی برف کے اندر اور گاڑی کے اندر ہی ان کی اور ان کے بچوں کی جو ہے وہ موت واقع ہو چکی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ان کے تین بیٹیاں اور ایک بیٹے ان کے ساتھ موجود تھے ان کی بہن اور ان کا ایک بھتیجہ اور ایک بھتیجی بھی اس گاڑی میں موجود تھے اور وہ بارہا دفعہ اپنے قزن نوید گوندر کو فان کرتے رہے ان کو بتاتے رہے کہ یہاں پر بہت بڑے حالات ہو چکے ہیں کسی بھی طریقے سے ہماری مدد کی جائے اور یہ تمام طرح سیچویشن اور تمام طرح حقائق جو ہیں یہ نوید گوندر جو کہ نوید اقبال کے قزن تھے انہوں نے میڈیا کو بتائی ہے اور جب وہ میڈیا کو یہ تمام انفرمیشن دے رہے تھے تو وہ زہروں کتہار جو تھے وہ رونا شروع اس طرح کی جو بیڈ ٹرافک جیاب ہو چکی تھی اور ورس کنڈیشن مڈی کی ہوئی بھی تھی یہ تقریباً گزشتہ شام چھ بچے سے تھی اور چار بچے تک صبح کے وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے رابطے میں رہے اور مجھے بتاتے رہے کہ یہاں پر بہت بڑے حالات ہیں اور انہوں نے سی پیو کا نمبر گن سے مانگا خود بھی ان کو میسیجز کیے کالس کی اور اپنے قزن نوید گوندل کو بھی کہا اور انہوں نے بھی رابطہ کیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ان کا بروقت ریسپونس ان کو نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کو فوری طور پر امداد نہیں دی گئی اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ان کے جو قزن ہے نوید گوندل یہ خود ایک میڈیا پرسن ہے انہوں نے جب یہ ساری سیچویشن دیکھی اور ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا پر بھی خبر لگائی لیکن کسی نے کوئی جسے کہتے ہیں بروقت ان کی مدد نہیں کی جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اپنی فاملی سمیت اس برفانی موسم میں جو کہ مری اس وقت جہنم بنا ہوا ہے اس میں اپنی زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار گئے ہیں تو یہاں پر ایک یہ سوالیاں نشان اٹھتا ہے کہ ایک تو مری کی اس وقت انتظامیہ کہاں پر سوئی ہوئی ہے اتنے بترین انتظامات مری کے اور جب آپ کو ویدر اپ ڈیٹس مل رہی تھیں اور آپ کو ہائیلرٹ کیا جا رہا تھا کہ مری کی بہت ورس کنڈیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور گاڑیاں جو ہے وہ انلیمٹیڈ مری کے اندر داخل ہوتی جا رہی ہیں تو تب حکومت کہاں پر تھی اور حکومت نے کیا حکومت اعملی اس کے لئے تیار کی تھی لیکن ہمیشہ سے حکومت دیر کر دیتی ہے ہمیشہ سے لیٹ پہنچتی ہے ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب بھی تب پہنچے جب بہت سے لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کوئی جانے نقصان ہوتا ہے یا قدرتی آفت آتی ہے تو آپ لوگ گورنمنٹ کو ہی کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں دیکھیں جو بھی ہیں یہ تمام انتظامات گورنمنٹ پر ہی اس کی ذمہ داری آئیت ہوتی کیونکہ مہنگ میں کی جانب سے یہ بارہ دفعہ اپ ڈیٹس دی جا رہی تھیں اور ہائلٹ کیا جا رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے سیچوشن کو کنٹرول کریں لیکن ہماری حکومت ایسیوال ٹس سے مس نہیں ہوئی اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے وزراء کا تو فواد چودری کی جانب سے گزشتہ روز ٹوئٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ لاکھوں کی تعدادت میں لوگ مری جو ہیں وہ آ چکے ہیں بہت سی گھاڑی انٹر ہو چکے ہیں تو یہ ایک ہماری کامیابی کی نشانی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کتنا خوشان ہو گیا لیکن جیسے ہی اگلے دن اس طرح کی ریکارڈ اموات کی گئی ہے اور بتایا گیا میڈیا پر آکر کہ اس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں مری کی بد انتظامی صورتحال کی وجہ سے حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے کیونکہ کوئی بھی اس طرح کا پراپر انتظام نہیں کیا گیا تھا جس پر باز چودری کا کہنا تھا کہ آپ لوگ ہر بات حکومت میں مر ڈالیں آپ اپنی کامل سنسرے پر یوز کریں اور آپ اپنی گھر میں بیٹھئے اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ سنو کا سپرے کریں تو یہ تو سٹیٹمنٹ ہے ہمارے وفاقی بزراء کی اور دیکھیں جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ دیسیمبر اور جنوری یہ کچھ اس طرح کی مہینے ہوتے ہیں یہاں پر بچوں کو بھی وکیشنز ہوتی ہیں بڑوں کو بھی وکیشنز ہوتی ہیں تو وہ کچھ دنوں کے لئے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لئے مری ہی جاتے ہیں کیونکہ مری جو ہے وہ ایک میڈل کلاس فیملی کے لئے ایک بہت ہی افورڈیبل پلیس ہے کہ وہاں پر جائیں اپنی فیملی کے ساتھ اور انجوائے کریں کیونکہ سردیوں کی چھپیاں ہوتی ہیں اور اس طرح باری بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس چیز کا یہ عذر بنانا کہ آپ کو اس موسم پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا اور شیخ رشید صاحب کیا بات ہوں لیں کہ انہوں نے حکومت کی ناہلی اس میں بالکل ایڈمٹ نہیں کی اور نہ ہی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں مری کی انتظامیہ کی جانب سے یہ غفلت بڑھ دی گئی ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں مری کا رکا آپ لوگوں نے کیا انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا کہ اس سے پہلے مری میں اس طرح کی ہلاکت دیکھنے کو نہیں ملی تو دونوں بزراء جو ہے آپ نے ان کی بھی سٹیٹمنٹ سن لی اور اب آج یہ آپ امران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کی طرف اور وہ تو ہر کوئی بھی بڑی خبر ہوتی ہے تو اس پر ان کا یہی ریاکشن ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ خبر سن کے بہت شوق لگا اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے ایسا نہیں ہی ہونا چاہیے تھا تو ان کو کب پتہ چلے گا کہ ہیس اپرائی مینیسٹر خبر یا سانحہ ہو جانے کے بعد ان کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ شوقڈ ہو گئے ہیں اور یہ بہت زیادہ پریشان ہے ان کو چاہیے کہ کیونکہ یہ مین لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے تو اس طرح کی حالات ہی پیدا نہ ہونے دیں جب آپ کو مہک میں بار بار ہائی الٹ کر رہے تھے تو آپ نے اور آپ کی ٹیم نے اس طرح کی انتظامات کیوں نہیں کیا اور آج کے اس جانے کے بعد ٹویچر میں بہت زیادہ سابق وزیر اللہ شباز شریف کو یاد کیا جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی برتباری ہو رہی ہوتی تھی مری میں لوگ انٹر ہو رہے ہوتے تھے شباز شریف میٹنگز رکھنا شروع کر دیتے تھے انتظامات فوری طور پر ٹائملی اپنی ٹیم سے کروا دیتے تھے جس کی وجہ سے اس طرح کی سانحات ہمیں پہلے دیکھنے کو نہیں ملے جیسے کہ آپ کو بتائے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے ٹوریزم کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کرتے ہیں اپریشیئیڈ بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا خواب ہے کہ پاکستان باہر کے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی ٹوریزم کی پلیس بن جائے تو آپ باہر کے لوگوں کو کیسے انوائٹ کریں جب آپ کے اپنے بندے ملک کے بندے فوت ہو رہے ہیں تو بیسیکلی طور پر میں لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ مری کا موسم اس وقت بہت زیادہ خراب ہے اور جس کی وجہ سے لوگ اپنی گاڑیوں میں ہی اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کی مین ریزن یہ تھی کہ داخلے جو تھے وہ بند کر دے گئے تھے ٹرافک بلوک ہو گئی تھی گاڑیاں سٹک ہو گئی تھی لوگوں نے شیشے اس لئے بند کی ہوئے تھے کیونکہ باہر برخ باری بہت زیادہ ہو رہی تھی اور جو درخ تھے وہ برخ سے دھک گئے تھے تو اس سیچوشن میں لوگوں نے یہی سمجھا کہ ہم شیشے بند کر کے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کرتے ہیں نہ لوگوں نے کچھ کھانا کھایا تھا نہ کچھ ان کے باسوانی کے پینے کے انتظامات بھی تھے کیونکہ وہ کھا بھی چکے تھے لیکن اس سیچوشن میں سلینسر جو تھا وہ کام نہیں کہہ رہا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے موقع پر ہی دیتھ ہو گئی اور یہ اس طرح کا واقعہ تھا کہ بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شروع شروع میں صبح کے ٹائم کے یہ ایک فیک نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے وقت جو تھا وہ گزرد رہا شیخ رشید کی جانب سے سٹیٹمنٹ آتی رہی اور شیخ رشید وہاں پر خود پہنچ گئے تو لوگ خیران ہوگے کیا یہ واقعی پاکستان کا مری ہے جہاں پر اس طرح کے افسوسنا واقعہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں تو اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہر بات میں حکومت کو ہی قرار دیتے ہیں تو اب یہ رکھئے کہ جو اے ایس آئی ہے نوید اقبال جو اپنی فاملی سمیت اس افسوس نا واقعے کا حاصل کا شکار ہو گئے ہیں ان کی قزن نے عمران خان کو شیخ رشید کو چیف منسٹر کو اور فواج اہدری کو اور جتنے متعلقہ افسران تھے اہدداران تھے ان کو پرشنل میسیجز کیے لیکن ان کو بروقت انداد نہیں دی گئی سی بیوں نے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ ان کو ٹائم پر رپلائی ہی نہیں کیا تو جنہوں نے رپلائی نہیں کیا انہوں نے ان کا ساتھ کیا دینا تھا لیکن اب جب اتنی ریکارڈ امواد کو چکی ہے تو اب ہر کوئی میڈیا پر آ کر سیاست کر رہا ہے اسے یہ کیس اتار کر انتظامیہ پر ڈال رہا ہے انتظامیہ حکومت پر ڈال رہی ہے اور آپوزیشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک سیاست کر گیا ہے اور جو سب سے دلخیراش بات ہے وہ یہ کہ اس مری کے سانحے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو کہ بہت زیادہ تیار ہو کر مری انجوائے کرنے کے لئے گئے تھے وہ بھی اس حاسے کا شکار ہو کر اور وہ اب ہمیں نہیں رہے ہیں تو اب جو اس کرنی سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ سیاست ہو رہی ہے اور لوگوں کو باہر ہاں دفعہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مری اب نہیں جانا ٹھیک ہے میری بھی لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی پلیس مری مات جائیں کیونکہ مری میں نہ ہونے کے برابر انتظامات ہیں اور وہاں حکومت کا حال بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک کوسٹن یہ ہے کہ اگر ہم نے انہی موسم پر مری میں نہیں جانا تو ہماری حکومت ہمیں یہ بتاتے کہ ہم نے پھر کس موسم میں مری کی طرف جانا ہے اور بھر بھر کو انجوائے کرنا ہے کیونکہ آپ کے ٹائم دے انتظامات ہوتے نہیں ہیں اور آپ ہر بات لوگوں کی کومن سنس میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جاتے تھے میں آپ سے افسوسنک یہ بھی خبر شیئر کرتی چلوں کہ یہ ریپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ جو مری کے باشندے ہیں مقامی افراد ہیں انہوں نے بھی بروقت لوگوں کی مدد نہیں کی گزشتہ روز اور ان کو کہتے رہے ہیں کہ آپ ہمیں دس دس ہزار دے دیں ہم آپ کی گاڑی انکلوا دیتے ہیں اور اس وقت افسوسنک علمیہ یہ تھا کہ ہوتنوں کے قرائے بھی تھے بہت زیادہ بڑھا دی گئے تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے یہی سوچا سیچوشن اس کے برعکس ہوئی اور کل یعنی کہ آج کے رو سیچوشن ٹھیک ہونے کے بجائے وہ خود ہی اس دنیا سے کلچ کر گئے لیکن اب جب دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ فوت ہو گئے ہیں اور حکومت بھی اب حرکت میں آ گئی ہے انتظامی بھی حرکت میں آ گئی ہے تو اب اس طرح کے علانات کی جا رہے ہیں کہ لوگوں کو فری کھانا دیا جائے ریسٹورنٹ میں ان کو ہوتل میں رہنے دیا جائے اب بس یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں وہ ان کی جان کی خلاصی ہو جائے لیکن وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ واپسا نہیں آئیں گے تو آپ اس سیچوشن کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں حکومت کو ملی کی انتظامیہ کو یا ان لوگوں کو جو اس موسم میں اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹیوں پر انچوائی کرنے کے لئے تھے تو میں آپ کی فیڈ برک کروں گی اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا خدا حافظ